مجموعی ترقیاتی بجٹ ایک سو بائیس ارب سیویل انتظامیہ کے لیے آٹھ سو انتالیس ارب مختص پی ایس بی پی میں صرف انیس پیسر نئے منصوبے رکھے گئے بجلی گیس اور ڈیگر شبوں پر سسڑی کے لیے تیلہ سو سریسٹھ ارب روپے مختص تنخوادار طبقے پر ٹیکس کا کل ہارا مہانہ ایک لاکھ تیراسی ہزار روپے تنخواہوں والوں پر پندرہ فیصد انکم ٹیکس آئے دو لاکھ سرسٹھ ہزار تنخواہ پر پچیس پیسر ٹیکس لگیا سالانہ بائیس لاکھ سے باتیس لاکھ روپے آمدن پر پچیس پیسر انکم ٹیکس سالانہ باتیس لاکھ سے اکتالیس لاکھ روپے آمدن پر تیس پیسر ٹیکس آئے چھے لاکھ روپے سالانہ آمدن پر ٹیکس چھوٹ پر برقرار رکھنے کی تجویز سینٹ میں فائنینس پل پیش کر دیا گیا گریڈ وان سے سولہ گریڈ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے ریٹائر ملازمین کی پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کرنے کی تجویز ہے کم سے کم مہانہ تنخواہ کو بتیس ہزار روپے سے بڑھا کر سینٹیس ہزار روپے رکھنے کی تجویز ہے مہنگائی کے مارے سرکاری ملازمین کو بڑھا ریلی گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد گریڈ سترہ سے بائیس کے افسران کی تنخواہوں میں بائیس فیصد اضافہ تجویز ریٹائر ملازمین کی پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کم سے کم مہانہ اجرت بتیس ہزار سے بڑھا کر سینٹیس ہزار کر دی گئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے پانس سو ترانویں عرب روپے مختص چھہلاک روپے سالانہ عامدن پر ٹیکس جھوٹ برقرار رکھنے کی تجویز نون سیلری کلاس کے لیے ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ شرعہ پینتالیس پیسد کرنے کی تجویز نون فائلرز کاروباری ٹرانسیکشن پر پینتالیس پیسد گین ٹیکس آئید جائدات سیکیورٹیز اور دیگر اشیاء کی خرید و فروغ پر ٹیکس میں اضافہ غیر دستاویزی معیشت ختم کر کے ڈیجیٹائزیشن کو فروغ دیا جائے گا وزیر خزانہ کہتے ہیں سب کو ٹیکس دینا ہوگا سمنٹ، سگریٹ، سٹیل، تامبا، کوئیلہ، کاغذ، ٹیکسٹائل اور چمڑے پر ٹیکس کا نفاظ موبائل فون پر ٹیکس سترہ ستارہ فیصد ہو گیا نئے پلوٹس، رہائشی اور کمرشل پاپرٹی پر پانچ فیصد ایکسائز ڈیوٹی نافذ ہائیبرٹ گاڑیوں پر کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ ختم سولر پینل کی درامت پر ریایت کی تجبیز وزیر خزانہ کا کراچی کے لیے منصوبوں کا اعلان کہا کراچی کے لیے جامع کراچی پیکج کی تجبیز ہے ہیدر آباد، میر پور خاص، سکھر اور بینظیر آباد کے لیے منصوبوں کی بھی تجبیز اسلامباد کے پنس ہسپتال میں قائدی آزم ہیلتھ ٹاور کے نام سے نیا منصوبہ شروع کیا جائے گا وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے کہا گزشتہ سال کی کامیابیاں معمولی نہیں ترقی کا سفر شروع ہو گیا ہے اٹھالیس پیسٹ افرات زر سے غربت بڑھ رہی تھی وزیر آزم اور معاشی ٹیم کی کوششوں سے مئی میں مہنگائی کی شرح گیارہ پیسٹ تک آگئی اشیاء خرونوش کے قیمتوں میں مہنگائی کی شرح دو پیسٹ تک آگئی بجٹ اجلاس کے دوران اوپوزیشن کا احتجاج ایوان میں پلیکارڈز اٹھا کر نارے بازی سارجنٹ ایٹ آمز سپیکر باکس ساپ کے سامنے الٹ رہے سنی تحاد کانسل کے چیف ویب آمیڈوگر کہتے ہیں فیر منتخب شخص کے ہاتھوں چوبیس کروڑ عوام کا مستقبل دے دیا گیا سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات میں وفاقی حکومت کے بجٹ کو کاروبار قاتل بجٹ قرار دے دیا کہتے ہیں پندرہ سو عرب کے پی ایس ڈی پی سمجھ سے بالاتر ہے تنخائیں بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے عوام کا بجٹ پر رد عمل کہتے ہیں بجٹ میں ٹیکسز میں اضافے سے مہنگائی کا توفان آئے گا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا مشکل معاشی حالات میں بجٹ پیش کرنے پر وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین کہا نواز شریف کے رہنمائی میں متوازن بجٹ پیش کیا گیا بجٹ اوامی اومنگوں کے این متابق ہیں پائے دار ترقی کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے حالات مزید بہتری کی طرف جائیں گے بجٹ اجلاس سے قبل پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا سالانہ ترقیاتی پروگرام پر تحفظات کا اظہار اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا شازیہ مری نے کہا کہ پیپلز پارٹی یہاں صرف کورم پورا کرنے نہیں بیٹھی اسحاق ڈار نے بلاول بھٹو کے چیمبر میں جا کر خدشات دور کیے اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ارکان نے اجلاس میں شرکت کی نئے بجٹ میں عوام کو کیا ملا حکومتی ترجیحات کیا ہیں معاشی تجزیہ کار اور کاروباری شخصیات نئے بجٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آج نیوز کی خصوصی بجٹ پرانس میشن میں معاشی تجزیہ کاروں کے جاندار تفسریں اور تجزیہ چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کا ترکیہ کا دورہ ترک وزیر دفاع کمانڈر جنرل سٹاف کمانڈر لینڈ پورسز نیویل کمانڈر اور ائر فورس کمانڈر سے ملاقاتیں کی جنرل ساہر کو لیجن آف میرٹ کے اعزاز سے بھی نواسہ کیا کراچی کے علاقے مومن آباد میں ڈاکموں کی فائرنگ سے ایک شخص جامحق ایک زخمی ہو گیا شہریوں نے تشدد کر کے ایک مبینہ ڈاکو کو مار دیا شرق پور میں فائرنگ سے چچا جامحق بھتیجہ زخمی پولیس کے مطابق قاتل اور مقتول دونوں ہمسائے ہیں کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں بھانجے کے ہاتھوں ماموں قتل پولیس کے مطابق واقعہ گھریلو جھگڑے کے باعث پیش آیا ایدو لحصہ کی آمد آمد قربانی کے جانوروں کی خریداری میں تیزی گلی گلی آرزی منڈیوں میں بھی سودے بننے لگے کراچی میں ناچی نسل کے بکرے بچوں کی دلچسپی کا مرکز سوٹانی دمبیوں اور گینی برکوں بکروں کی بھی دھون موسیقی موسیقی